اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ محترم ناظرین و سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی توفیق و رنایت سے اس کے حول قوت سے ہم نے آپ کے سامنے بنیادی قائد اسلام پر سلسلے وار دروس کا آغاز کیا ہے جس میں ہم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب الفقہ الاکبر سے آپ کے سامنے درس دے رہے ہیں دو مجالس ہماری الحمدللہ گزر چکی ہیں جن میں ہم نے اللہ کی ذات پر ایمان لانے پرشتوں پر ایمان لانے کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے متعلق سنا ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کے متعلق سنیں گے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو عقیدہ ہے یہ اسلام کے بنیادی اقائد میں سے ہے ضروریات دین میں سے ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے اگر کوئی شخص انکار کر دے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا یا قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہاں پر رسولوں پر ایمان لانے کے بعد باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا ہے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے ایک اور مقام پر آتا ہے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کفار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوسیدہ ہڈیوں کو بتا کر پوچھتے تھے کہ مئیحی العظام وحی رمیم آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی یہ ہڈیاں تو کمزور ہو گئی ہیں بوسیدہ ہو گئی ہیں اب ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے قل یحییہ اللہ انشاءہا اول مرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دو کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو جو پروردگار عالم پہلی مرتبہ بغیر کسی بغیر کسی چیز کے پہلی مرتبہ جب اللہ تعالی پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ اسی چیز کو دوبارہ اٹھانا اور اسی چیز کو دوبارہ لوٹانا پہلی خلقت کی طرف اور اسی کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کے لئے کیا بڑی بات ہے تو ثابت ہوا کہ حشر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے اب اس کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تناسخ ہے تناسخ کا معنی کیا ہے جس کو ہم پنر جنم کہتے ہیں یعنی دوبارہ جنم لینا تو ہمارے پاس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پر غیر مسلموں کے پاس پنر جنم یا دوبارہ جنم لینے کا یا سات مرتبہ جنم لینے کا سات جنم والا عقیدہ ہے کہ بندہ جب اس دنیا میں عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے مطابق اس کے اگلے جنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس جنم میں وہ اچھے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اچھا آدمی بنے گا اس جنم میں اگر غلط کام کرے گا تو اگلے جنم میں کوئی جانور بن کر اٹھے گا اس کام یہ کام کرے گا تو یہ جانور بنے گا یہ کام کرے گا تو وہ جانور بنے گا تو یہ سات جنموں کا ان کے پاس عقیدہ ہے اس کو تناسخ کہتے ہیں پنر جنم دوبارہ جنم لینا اس کو تناسخ کہتے ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنر جنم والا عقیدہ ہے اسلام کے پاس بھی پنر جنم کا عقیدہ ہے غیروں کے پاس بھی پنر جنم کا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو بادل موت کی بات کرتا ہے وہ پنر جنم نہیں ہے کیونکہ پنر جنم یا دوبارہ جنم لینا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی روح کو نیا جسم ملے اس کی روح کو نیا جسم ملے یعنی ایک آدمی مر جائے تو اس کا پرانا جسم سڑ جائے گل جائے اور پرانا جسم فنا ہو جائے ختم ہو جائے اس کی روح کو ایک نیا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر نئے جسم کے اندر اس کی روح کو دے کر دنیا میں بھیجے گا تو یہ پنر جنم ہوگا ہم جو باس بادل موت کی بات کر رہے ہیں یہ نیا جسم نہیں ہے بلکہ جو جسم دنیا میں دیا گیا اسی جسم کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے قیامت میں اسی جمع کرنے کو حشر کہتے ہیں حشر کا معنی ہے جمع کرنا تو ایک معنی حشر کا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے جو ذرات بکھر جائیں گے مٹی جدر کی وہاں ہو جائے گی ہمارے جسم کے جو آزاء دور دور ہو جائیں گے یا جو ہے مٹی بن جائیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجزاء کو ہمارے جسم کے اجزاء اصلیہ یعنی ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارے جسم کے جو اجزاء تھے ان اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جمع کرے گا دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور اسی پرانے جسم کے اندر روح کو ڈالے گا یہ پنر جنم نہیں ہے پنر جنم یہ ہے کہ نیا جسم ملے جسم نیا نہیں ملے گا جسم وہی رہے گا اس کے اجزاء اصلیہ کو اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے اور پھر جو تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں جن کے پاس پنر جنم کا عقیدہ ہے وہ ان کا عقیدہ نہ جنت کا ہے نہ دوزخ کا ہے نہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روح ایک نیا جسم میں آ کر اسی دنیا میں واپس آئے گا ہم اسی دنیا میں واپس آنے کے قائل نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نیا عالم ہے آخرت کا عالم ہے اس میں وہ زندہ اٹھے گا دنیا میں زندہ اٹھ کر واپس نہیں آئے گا تو تناسخ میں اور بعض بادل موت میں یہ فرق ہے بعض بادل موت کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے اور تناسخ کا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے لہٰذا اب ہمارے جسم سے جن چیزیں جو چیزیں دور کر دیتے ہیں ہم مثلا ناخن کار دیتے ہیں اسی طرح کوئی ہمارا دانٹ ٹوٹ کر گر جاتا ہے یا جب خطنا کرتے ہیں تو جو اس کا اگلا حصہ نکال دیا جاتا ہے اسی طرح جو ہمارے اجزاء اصلیہ تھے یعنی ماں کے پیٹ میں جو چیزیں ہماری تھی بعد میں ہم نے اس کو آہستہ آہستہ یا تو دور کر دیا یا ٹوٹ کر گر گئے ہیں یا جو ہے جسم سے ساقت ہو گئے ہیں ان تمام اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جمع کرے گا تمام اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جمع کرے گا ہمارے بالوں کو بھی جمع کرے گا یعنی ہم بال نکال دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں لیکن جتنے بال ہم ساری زندگی میں نکالے ہوں گے ان تمام بالوں کو اللہ جمع کرے گا ناخن جو ہم کاٹ کر پھیک دیتے ہیں ان ناخنوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جمع کرے گا ہمارے آزا جوا رحمت سے اگر کوئی ٹوٹ کر گر جائے کوئی انگلی ٹوٹ جائے یا کچھ چھلکا نکل جائے یا کچھ امڑا نکل جائے یا جو کچھ بھی ہمارے جسم کا ساقد ہو جائے حصہ اللہ تعالی اس کو بھی قیامت کے دن جمع کرے گا پھر سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے باقی رکھے گا جس کو چاہتا ہے معدوم کر دے گا مٹا دے گا لہٰذا ہمارے جسم کے اجزاء اصلیہ کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ جمع کرے گا اس کو حشر کہتے ہیں حشر کا معنی جمع کرنا ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اجزاء کو جمع کرے گا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ سارے انسانیت کو اپنے پاس جمع کرے گا تو دو حشر ہونے والے ہیں ایک ہمارے جسم کا حشر یعنی جسم کے اجزاء کو جمع کرنا دوسرا ہمارا حشر یعنی ہم تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے یہ حشر ہے پھر بات آتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی آقل لوگوں کو جمع کرے گا ان کے اجزاء کو ان کے جسم کے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ ان کو زندہ اٹھائے گا عقل والے لوگوں کو دس طرح دوبارہ زندہ اٹھائے گا قیامت کے دن اسی طرح پاگلوں کو بھی مجنونوں کو بھی اٹھائے گا بچوں کو بھی اٹھائے گا جنوں کو بھی بعض بادل موت ہے جنوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا شیطانوں کو بھی زندہ کیا جائے گا جانوروں کو بھی کیا جائے گا اور حشرات الارض زمین میں رینگنے والے جو جانور ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا بھی حشر ہوگا اور پرندے جو ہوتے ہیں ان کو بھی بعض بادل موت ہے یعنی قیامت کے دن ان کے اجزاء کو بھی ان کے جسم کے اجزاء کو بھی جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا لہٰذا ہر مخلوق کا ہر جاندار مخلوق کا حشر ہونے والا ہے اب رہی یہ بات کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ابھی بن رہا ہوتا ہے ابھی مکمل نہیں بنتا کہ وہ ساقت ہو جاتا ہے ابھی ہاتھ پیر نہیں بنتے کسی کا دل نہیں بنتا کسی کے جو ہے کوئی اور عزو نہیں بنتا کہ وہ مر جاتا ہے یا ساقت ہو جاتا ہے تو کیا ان کا بھی بعض بادل موت ہے ان کو بھی قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے بارے میں امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس جسم کے اندر روح پھونک دی گئی ہے تو اس کا بھی حشر ہوگا خواہ اس کے آزہ مکمل بنے ہو یا نہ بنے ہو ماں کے پیٹ کے اندر اگر اس بچے کے جسم میں روح ڈال دی گئی ہے تو جس کے اندر روح ڈالی گئی اس کا حشر برابر ہونا ہے خواہ اس کے آزہ ابھی تکمیل پذیر ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو لہٰذا یہ بعض بادل موت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی اور ضروری عقائد میں سے ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور تناسخ کا عقیدہ یہ نہیں ہے بلکہ تناسخ کا عقیدہ پنر جنم کا عقیدہ ایک الگ ہے اور بعض بادل موت کا عقیدہ ایک الگ ہے ہم میں سے کئی مسلمان ایسے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ جو بعض بادل موت کا انکار کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں یا بعض مسلمان ایسے ہیں زبان سے انکار نہ کریں تو دل سے تو انکار کرتے ہیں کہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اب زندہ کرے گا سارے انسانوں کو ایسا نہیں ہے ہم کو توبہ کرنے چاہیے اپنے عقیدے کے اصلاح کرنے چاہیے باس بادل موت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حشر کا یعنی جمع ہونے کا قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے ہمارے جسم کے اجزاء اصلیہ کو جمع کرنے کا عقیدہ یہ اسلام کے ضروریات میں سے ہے دین کے ضروریات میں سے ہے بنیادی عقائد میں سے ہے اس کا یقین رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں تقدیر کے عقیدے پر بات کریں گے تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور تا دم آخر صحیح عقیدے پر ہم کو زندہ رکھے اور صحیح عقیدے پر ہی ہم کو موت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ